اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بات کریں گے نظرِ بد کے بارے میں نظرِ بد کیا ہے اس کی علامات اور اس کا علاج نظرِ بد بہت زیادہ اثر کرنے والی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں فرمایا ہے نظر کا لگنا برحق ہے اور اس کا اثر اتنی جلدی ہوتا ہے کہ آپ لوگ عرب میں دیکھ لیں کہ وہ لوگ جادو سے نہیں ڈرتے جتنا وہ نظرِ بد سے ڈرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظرِ بد یہ ایک جانور کو ڈیا تک پہنچا دیتی ہے اور ایک انسان کو قبر تک پہنچا سکتی ہے فرمایا کہ اگر کوئی چیز تبدیل کو بدل سکتی ہے تو وہ نظرِ بد ہے ادھر نظر لگتی ہے اور فوراں اثر کرتی ہے اب ہم آتے ہیں نظرِ بد کی علامات کی طرف فوراں سر کا درد ہونا طبیعت بوجل ہونا شروع ہوئی تو سمسلیں نظر لگ گئی ہے رنگت تبدیل ہونا شروع ہوئی تو سمجھ لیں نظر لگ گئی ہے رنگ زرد مائل ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں نظر لگ گئی ہے جس کے چہرے پر سیاہ رنگ کا دا ہو بعض صحابی کہتے ہیں اس کو جن کی نظر لگ گئی ہے جنات کی بھی نظر لگتی ہے اور انسانوں کے بھی نظرِ بد کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب کسی کو نظر لگتی تھی تو جس کی نظر لگتی تھی اس کے غسل یا وضو کے پانی سے جس کو نظر لگی وہ غسل کریں لیکن حالات اگر آج کل کے دیکھیں تو کسی کا پانی لینا ممکن نہیں ہے کیونکہ مانے گا ہی نہیں کوئی کے میری نظر لگی ہے کیونکہ معاشرے میں اس کو منحوس گنا جاتا ہے تو علماء یہاں پر مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے وضو کا پانی لے لیں اگر وہ نمازی ہوں تو کوئی بھی بیماری ہے آپ اپنے والدین کے وضو یا غسل کے پانی سے غسل کریں اللہ پاک شفا دیں گے نمبر تین ماشاءاللہ کہنا چاہیے اس کے لئے برکت کی دعا کرنے چاہیے ضروری نہیں فلاں بندے کی نظر لگی ہے لوگ کہتے ہیں بندہ ایسا ہے اس کی نظر لگ جاتی ہے اور اس کو معاشرے میں منحوس گنا جاتا ہے نظر کسی کو بھی لگ سکتی ہے اب ایک صحابی کو دوسرے صحابی کی بھی نظر لگ گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا ان صحابی کو فرمایا کیا تم اپنے بھائی کا قتل کرنا چاہتے ہو تم نے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا اس کا غسل کیسے ہوتا ہے جیسے وضو کرتے ہیں صرف اتنی تبدیلی ہے کہ بازوں کو کندھوں تک دھوتے ہیں اور پاؤں کو ٹکنوں تک دھونا ہے اور اس پانی سے جس کو نظر لگی ہے وہ نہ ہا لے نمبر تین تیسرا جو اس کا علاج ہے پڑھائی کے ذریعے نظر بد کا علاج ہو سکتا ہے جس کو نظر لگی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے سورہ فاتحہ سات مرتبہ سورہ الوکرہ کی آخری دو آیات سات مرتبہ اور سورہ فلک ناس سات مرتبہ انشاءاللہ نظر بد ختم ہو جائے گی نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا ہر نظر لگانے والا حاصل نہیں ہوتا نظر پیار کی بھی لگ جاتی ہے نظر کسی کی بھی لگ سکتی ہے اپنی بھی لگ سکتی ہے تو یہ علاج ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں جزاک اللہ حیر اللہ حافظ